پیارے بھائیو یہ لگا ساتھ کا اوپن کوئی بھی اوپن ساڑھے ساتھ ہزار کا پہلی پٹی کا ایک ہے تو چوتھی قرآن دادی پر ایک جمع بانجے دو اوپن ہے تو چوتھی پر دو جمع بانجے یعنی کہ جو اوپن لگے وہ چوتھی قرآن دادی میں جمع بانجے یہ ساتھ اوپن تھا پہلی پٹی میں تو ساتھ کی جمع بانگی نیچے ایک چھے کے بغیر درانی ہوا جب تک ایک چھے کا ڈیجن نہیں لگے گا یہاں پر قرآن دادی نہیں ہوگی اگر میں آپ لوگوں کو چار نو کا لنک دکھاؤں نا اللہ جانتا ہے تو آپ کہیں کہ بھائی اس سے بڑا لنک ہی کوئی نہیں ہے جس نے چار نو کے لنک کو ساتھ لے کر چلنا ہے یاد رکھئے کہ چار نو کا لنک آیا تو پھر ننجا چورا نوے کا آگڑا ہے اس کے ساتھ دو ساتھ تین آٹھ پھر نہیں جڑے گا اگر جڑتا ہے تو پھر میری چار نو کی جمع آر جائے گی بات ہر چیز کا ایک میرٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر چار نو آپ کھیلنا چاہیں چار نو کے ڈیجڈ کو تو تین آٹھ دو ساتھ کے ڈیجڈ کے ساتھ لگا کر اس میں جو آپ کو سمجھ آئے وہ آگڑا آپ پلے کر سکتے ہیں اور میں نے تین کی شکل دی ہوئی ہے تو آپ تین کی شکل کے آگڑے بار نکال لینا دو ساتھ تین آٹھ بٹا چار نو میں تو وہ پلے کر لیجئے گا باقی جو آپ کا اور مہرہ نصیب ہے میں فلال ایک چھے گی ڈیجڈ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں مجھے ایک چھے گی ڈیجڈ چار نو سے زیادہ بیٹر لگتا ہے مگر چار نو کا ڈیجڈ بھی بہت بڑا بڑے بڑے انگل میں ہے اگر دکھاؤں تو آپ یہ ہو سکتا ہے ایک چھے گی ڈیجڈ ہی جھوڑ دیں مگر رتویسٹ ہے کہ آپ ایک چھے گی ڈیجڈ کو مت چھوڑیے گا ہم نے بڑی محنس سے اس کی اوپر اپنا فوکس کیا ہوا ہے کیونکہ جمع ضرب نفی تقسیم کے زاویے کو دے کر ہم نے گیم بنانی ہوتی ہے تو سوچ سوچ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں تیرہ اکتی کا اکڑا ٹھارہ اکاسی کا اکڑا چھتی تریسٹھ کا اکڑا تو یہ ایک چھے تین آٹھ میں آپ کوئی بھی اکڑا پلے کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا کیونکہ تین آٹھ کا لنک بھی بہت بڑا اکشے کا لنک بھی بہت بڑا اس میں آپ اپنا کوئی بھی اکڑا پلے کر سکتے ہیں اور میرے پاس اٹھویں جا پچاسی بھی بہت ڈینجرس پوزیشن پر پڑا ہوئے یہاں تو ایک چھے تین آٹھ میں اکڑا ڈزن 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 پرنٹ ہو جائے نہیں تو ہر صورت میں اٹھویں جا پچاسی میں اکڑا آپ کا پرنٹ ہونا چاہیے اور بائیس اور بطر کے دو اکڑے جو ہے اسے بھی احتیاطاً فرسٹ کی رینج میں تھوڑا سا رکھ لی یہ فرس سیکنڈ یہ ڈینجرس پوزیشن پر ہیں ٹھیک ہے جی باقی چار نو کی جمعہ بہت بڑی ہے میں اس کے علاوہ کوئی اکڑا اٹھ سٹھ چیپسی اگر یہاں پر لگتا ہے تو بہت بڑی اپسٹ ہوگی کیونکہ میں چار نو کی جمعہ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں ٹھیک ہوگا جی تیرہ ہی کتی فیورٹ اکڑے ہیں چھتی تریسٹ نو جمعہ ہیں تین کی شکل ہے اٹھارہ ہی کاسی تین کی شکل نہیں ہے لیکن نو جمعہ ہیں یہ چھے اگڑے بڑے دینجلس ہوگے اور اگر آٹھ کا ڈیجٹ لگتا ہے جو کہ بہت بڑا ہے تو ٹھونجہ پچاسی چار جمعہ میں چھے اور دو آٹھ اکڑے ہوگے اس میں اگر دو کا کلوز جو پچھل پچھل شراغ کے وقفے سے لگ رہا ہے اگر وہ لگ جاتے تو بائیس اور بطر کا آگڑ ہے آٹھ اور دو دس اور اگر ایک شکل تین آڑ کے پورے آگڑے کرتے ہیں تو اٹھار چیسی جو آپ سیڑ کی صورت میں آگی ہے دس اور دو بار آگڑے ہیں آپ کو انشاءاللہ ٹھنڈولہ زین کروا دوں گا جناب بے سکر رہے ہیں میں نے جو آگڑے بولنے تھے وہ بول دی ہیں ٹھیک ہوگیا جی پھر یہ دیکھیں چار کا اپن لگا پہلے پٹی میں چار جمع کا آکڑہ یہاں پر کھل گیا نیچے ایک شکل لنک لازمی ہے یہ پہلے پٹی میں ساڑھے سازہ آر تھائی میں پانچ کا اپن پانچ جمع لگی چوتھے پٹی میں نیچے ایک شکل لگا یہ ایک کا اپن لگا پہلے پٹی میں اور ایک جمع پر بند ہو گیا آکڑہ جو اپن وہی جمع اگلے سالے ایک شکل لنک لازمی آکڑے میں یہ لگیا جی پیاری بہن نادیہ شاہ اللہ پاک آپ کو اپنی زمان میں رکھے میں نے اپنی پیاری بہن کو سلام پیش کیا ہے قبول فرمائیں تو یہ آگیا پانچ کا اوپن یہ پانچ جمعہ ہے تو یہ دیکھیں نیچے ایک چھے کا لنک یہ آگیا دو کا اوپن اور یہ دیکھیں دو جمعہ ہے اب ایک چھے کا لنک کی جنگ ہے اب میرے پاس اس کی بڑی لیزنیں ہیں کلوز کی صورت میں بھی اور میرے پاس تین آٹھ کی بھی بڑی لیزنیں ہیں کلوز کی صورت میں بھی تو اب تو ایک چھے تین آٹھ میں آگلا دیفینیٹ پرنٹ ہونا چاہیے لیکن آخرے کی جمعہ چار نو ہے ٹھیک ہے جی ذہن میں رکھئے گا اٹھ فٹ چیلسی آتا ہے تو بھائی آپ لوگوں کا نصیب ہے اسے تھوڑا بہت لوگ کی صورت میں لگا لیجئے گا اب چلتے ہیں اس کو کسی اور اینگل میں ثبت کرتے ہیں یہ لگا نو کا اوپن لاس پٹی ساڑھے سال اوپر آکڑا کے اپڑا ہوتی اتر کا یہ آپ کا کلوز ہے جب بھی ساڑھے سال سو میں نو کا اوپن لاس پٹی میں لگ جائے آکڑا کے اٹھائیس یہ آپ کا کلوز ہے نو کا اوپن لاس پٹی اوپر آکڑا بیاسی کا یہ آپ کا کلوز ہے نو کا اوپن اوپر آکڑا پہلی پٹی کا چوبیس یہ آپ کا کلوز ہے یہ نو کا اوپن یہ اکاسی اب دیکھیں یہ دو بھی ساتھ میں پڑا ہوا ہے اور ہر پچیس ڈراب آگ دیکھیں ایک چھر پانچار نو چھر تیرہ چھر ستارہ چھر ایک کی چھر پچیس یہ دو کا کلوز اسی طرح چلتا جا رہا ہے تو ایک مرتبہ اس نے تین کا کلوز لگایا تھا لیکن وہاں سے روٹین پچیس ڈراب نیچے ہیں تو دو کا کلوز ہم دو تین کا ڈیجٹ ہے ادھر تو ایک مثال دیتا ہوں تو تین کا ڈیجٹ بڑا ڈینجرس ہے ٹھیک ہے ذہن میں رکھئے گا اور دو کلوز لگتا ہے تو بائیس اور بطھر کا آکڑا ہے لیکن میرا فرض بانتا ہے آپ لوگوں کو پوری بریفنگ کرنا تاکہ آپ کہیں کسی بھی صورت میں رہنا جائیں اب یہ اگر آکڑے کی صورت میں ڈیجٹ لیتے ہیں تو یہ بہت خطرناک ہے ایک آٹھ کا لنک اب چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساتھ کا سینٹر پہلی مرتبہ لگا تو بروکر کیا ہے زیرو زیرو سے بڑا ایک ڈیٹ پر ایک زیرو کا لنک ساتھ کا سینٹر دوسری مرتبہ بروکر ہے ساتھ سے بڑا آٹھ ڈیٹ پر سات آٹھ کا لنک سینٹر ساتھ تیسری مرتبہ لگا بروکر زیرو ہے زیرو سے بڑا ایک ڈیٹ پر زیرو ایک کا لنک زیرو لگا یہ آگیا جی سینٹر ساتھ چار سے بڑا پانچ ڈیٹ پر چار پانچ کا لنک سینٹر ساتھ بروکر چھے چھے ساتھ یہ آگیا چھے کا لنک سینٹر ساتھ بروکر پانچ پانچ سے بڑا چھے یہ پانچھے کا لنک یہ سینٹر ساتھ ایک دو چلیں آپ اسے تین بھی کر لیں ون ٹو تھری کا ڈیجٹ لگے گا تو آپ کا ڈراو یہاں پر وین نہ ہوگا اس ڈیجٹ کے بغیر آپ کی گیم وین نہیں ہونی چاہیے سار کوئی مزاق نہیں ہے یہ کیلکولیشن ہے بڑی محنہ سے اسے تیار کیا جاتا ہے ٹھیک ہوگئے دوستو جی رفیق صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے اور جوید اقبال صاحب بہت بہت شکریہ تو محمد ایوب بھئی شکریہ جناب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دیکھیں جی دوزار بیس ہیں کیا خود صورت ایک روٹین آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ لگا چار فرقہ کھڑا کھویں جاکا تین ڈراغے ایک دو اور یہ تین کیا اقڑا لگا ہے ستاسی کا اس لنک کو بھولنا نہیں دوبارہ چار فرقہ اقڑا لگے تو میں نے دیکھنا ہے کہ ستاسی میں کون سا ڈیجٹ اٹھاتا ہے جو ڈیجٹ یہاں سے اٹھائے گا وہ ہیٹر کو جائے گا پھر یہ چار فرق لگا دوسری مرتبہ یہاں پر دوزار اکیس میں ایک دو تین ڈراغے یہ ستاسی میں ساتھ کا ڈیجٹ اٹھالیا اب یہ ساتھ پھر لگ کر جائے گا اور ہیٹرک پوری ہو جائے گی یہ چار فرق تیسری مرتبہ لگا تو ایک ڈراغ بعد یہ آپ کا سیون کے ساتھ سیون سیون تین مرتبہ سیون لگ کر سیٹ آپ کا پورا ہو گیا یہ لگا تیتر چار فرق آگڑا اب اس کا بھی سیٹ پورا کرنا ہے ایک دو تین ڈراغ آگے انتالیس کا آگڑا لگا اب دیکھنا ہے کہ اس میں سے کون سا فگر اٹھاتا ہے یہ لگا پندرہ کا آگڑا ایک دو تین انتالیس میں تین کا ڈیجٹ اٹھا لیا اب یہ تین کے ساتھ ہیٹرک پوری کر کر جائے گا یہ باسٹ کا آگڑا لگا ایک دو تین ڈراغ آگے یہ تیتیس کا آگڑا لگا اگر اس نے یہ سیٹ پورا کر دیا ہیٹرک پوری ہو گی اس کی پھر یہ اٹالیس کا آگڑا لگا چار فرق میں ایک دو تین ڈراغ آگے اکانوے کا آگڑا پکڑا اس نے اکانوے کے فگر کو یاد رکھنا بھولنا نہیں سے چار فرق کا یہ آگڑا لگا سینتیس میں ایک دو اور تین ڈرہ آگے ایک آنوے میں سے ایک کا ڈیجٹ پکڑ لیا اب یہ ہیٹرک پوری کر کے جائے گا یہ چار فرق کا آگرہ لگا ایک دو اور تین یہ ایک کا لگا کر اس نے تین مرتبہ ایک 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 کے ڈیجٹ کو لگا کر اپنا ہیٹرک والا سیٹ یہ بھی پورا کر دیا یہ پندرہ کا آگرہ چار فرق میں لگا ہے ایک دو تین ڈرہ آگے انتیس کے آگرے کو پکڑے اب یاد رکھیے کہ اس میں سے کون سا ذکر لے کر جائے گا یہ انسٹھ کا آگرہ لگا چار فرق میں ایک دو تین یہ انتیس میں یہ آپ کا دو کا ڈیجٹ آگیا بھئی سوائے موت ہوگی آپ دکے کو جہاں پر بھی چار فرق لگے گا یہ چار فرق لگا اور ایک ڈرہ پر دو کے لنک کے بغیر تو ڈرائی نہیں تھا ایٹرک یہ بھی آپ کی پوری ہوگی یہ لگا چھبیس کا آگرہ چار فرق میں ایک دو تین ڈرہ آگے سولہ کا آگرہ اب یہاں سے دیکھنا ہے اس نے کون سی فگر کو اٹھانا ہے تو یہ لگا جناب چھبیس کا آگرہ ایک دو تین ڈرہ آگے اب دیکھیں وان سکس میں کون سا ڈیجٹ پکڑا ہے اس نے جناب یکے کو پکڑ لیا اب اس کی ایٹرک کو نہیں چاہیے یہ لگا آپ کا باسٹر کا آگرہ چار فرق میں اور مجھے بتائیں کہ یہاں پر تیرہ کتی اٹھانا ایک آسی چار جمعہ نو جمعہ میں کتنے بڑے آگرے ہیں سیسلا آپ کے آتھ میں میں نے اپنی محبت آپ لوگوں کے لیے اسی سبیلاللہ بانڈ دیئے میری بات سمجھے جو میں نے آپ لوگوں کو اس میں میں ہو سکتا آج چھے ہو جائے لیکن چار نو کی جمعہ کے ساتھ جانا چاہیے دل بڑا رکھنا چاہیے اپسٹ اٹسٹ چیسی کا آگرہ ہے اور اگر دو ساتھ میں ہی آگرہ پورا کر جاتا ہے تو بائیس اور بہتر کا آگرہ ہے اور اگر میری کمیٹی جو یہاں پر بڑی ڈینجرس ہیں آٹھ کے ڈیجل کے ساتھ زیرو پانچ بہت خطرناک ہے کتنے ڈیجل دکھا ہوں آپ کو سنگل پانچ کا ڈیجل بھی ہے تو ٹھونجا پچاسی کا آگرہ ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے لازمی ادھر رکھنا ہے تو چار آگرہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ اپسٹ ہو گئے اٹسٹ چیسی کا یہ آگرہ آبسٹ ہے اور بائیس اور بہتر کا آگرہ یہ آپ لوگوں کا آبسٹ آگرہ ہے اسے تھوڑا بہت لگا اگر ریکاوری کی صورت میں چلیں اور جو فیورٹ آگرہ ہیں وہ ہے تیرہ اکتی اٹھارہ اکاسی چھتی تریسٹھ اٹھونجا پچاسی یہ آٹھ آگرہ آپ لوگوں کے لئے سپر ڈپر آگرہ ہیں یہاں اب ایک کا ڈیجل لگتا ہے تیرہ اکتی اٹھارہ اکاسی کیونکہ یہاں پر نو جمع بھی بڑی ڈینجلس لگ رہی ہے اور وہ پوری ہو کر جانی ہے تھارہ اکاسی بڑے خطرنا کا آگرہ ہیں جناب آٹھ کے ڈیجل کے ساتھ اور تیرہ اکتی بھی رکھیں تھارہ اکاسی بھی رکھیں چھتی تریسٹھ بھی رکھیں اور اٹھونجا پچاسی بھی رکھیں